بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بچوں کی دنیا آج ہم میدے سے ایک زبردست بسکٹ بنائیں گے صرف چینزیں اگریڈینٹ سے یہ بسکٹ تیار ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی آسانے کے ساتھ بن جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زبردست سے میدے کی بسکٹ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں یہاں پر میں نے لیے میدہ تقریباً دو کپ میں نے لیے میدہ اور ایک کپ ہم لوگ لیں گے چینی اسے میں نے پیس لیا جانے کے گرینڈ کر لیا اور ایک کپ ہم لوگ لیں گے آئل آپ سے تو گھی یا پھر بٹر بھی موسکر سکتے ہیں یہ آپ پیٹ پرن کرتے ہیں ایک ہم لوگ لیں گے فوگ اس سے ہم لوگ ڈیزائن دیں گے اور یہ میں لیے دارک چوکلیٹ ملٹ کر لیے سے ہم لوگ لیں گے ٹو ٹیپل سپون اور بان ٹیپل سپون ہم لوگ لیں گے بیکنگ پاوڈر تو صرف ان چند ہی چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں آج کی ضرورت سی ریسپی پنانے کے لیے تو بینہ وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں سویور سب سے پہلے ہم لوگ کوئی سا بھی باؤل لے لیں گے اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے میدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میدہ ایڈ کریں گے اور یہ میدہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے اسی ہوئی چینی اور بیکنگ پاوڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے تو اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے آئل بسم اللہ الرحمن والرحیم آئل اٹھ کریں گے اور آئل اٹھ کرنے کے بعد ہم لوگ اسے گون لیں گے بسم اللہ الرحمن والرحیم تو اچھے تھے کہ ہم لوگ اسے گون لیں گے صحصہ جسے لوگوں نے ہلکا سب گون دیے اب ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کریں گے ملٹی چوکلیٹ بسم اللہ الرحمن والرحیم تو چوکلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اسے پھر سے اچھا ترکیسے گون لیں گے اچھا ترکیسے گون لیں گے سووے زبن لوگ اس کے چھوٹی چھوٹی بسکٹ بنانے گے پہلے یہ چھوٹا پیڑا بنانے گے اس طریقے سے اور چھوٹا پیڑا بنانے کے بعد ہم لوگ اسے بڑا کر لیں گے ہاتھوں کے مدد سے بسم اللہ الرحمن خیورز اس طریقے سے ہم لوگوں نے بنا لی ہیں تو ہم لوگ اس کے اندر فوق کی مدد سے اس طریقے سے ہالز بنانے گے بسم اللہ الرحمن رنگ تو اس طریقے سے ہم لوگ ہالز بنانے گے سائے جو ہمارے بسکٹ سے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ کسی طریقے سے ہالز بنانے گے زیادہ ڈیپ Took prepared بس حت کا ستاکیس کو سر بیزائن سے مل جائے ہمارے بسکٹ کو تو اسی طریقے سے سارو پہ بنا لیں گے ہم لوگ سوویز اب یہ ایک دم ریڈی ہے آپ رہے تو اسے آوون میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کا پاس آوون نہیں ہے تو میں آپ کو ایک دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں ہم لوگ بنائیں گے ایک بڑی سی دیکچی میں سوویز آپ لوگ نے کوئی سی بھی دیکچی لے لینی ہے اس کے اندر آپ لوگ ایڈ کر دیں نمک نمک کے جگہ آپ لوگ ریت بھی لے سکتے ہیں اور نمک بھی لے سکتے ہیں یہ زائن نہیں ہوگی آپ لوگ کسی استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ رکھ رہیں گے کوئی سا بھی سٹینڈ اور اوپر ہم لوگ اپنے بسکٹس کی ٹری رکھ لیں گے سوویز اسے ہم لوگ نے رکھ لیا ہے اب ہم لوگ اسے تقریباً تیس سے پینٹس منٹ تک بیک کریں گے بلکل لو فلیم پر اسے ہم لوگ بیک کریں گے تو چلی ملتے ہیں تیس سے پینٹس منٹ بعد سوویز تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم لوگ اس کی سائٹ چینج کر لی تھی اور دس سے پندرہ منٹ تک ہم لوگ رہے ہیں اس طرف سے بیک کیا تھا تو آپ دوبارے سے سیدھا کر لیا تو ہمارے بسکٹس ابھی ایک دم ریڈی ہے تو ہم لوگ انہیں نکال لیں گے کسی بیڈیس میں نکال لیں گے ہم لوگ بسکٹس کو سوویز ہمارے ویڈاوٹ کوکونٹ اور ویڈاوٹ اوون نان خطائی بسکٹس ایک دم ریڈی ہے تو یہ الیکٹرک اوپنڈ کے بغیر بنے اور بہت ہی زبدست بنے ہیں آپ کے رسپک کیسے لگے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک ضرور کیجئے گا تو اسی قصد بچوں کی دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں آدھے رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ